ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو نور کا نظریہ اور آج ایک نئی ویڈیو نیا دن اور نئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سردیوں کا موسم بسانے والا ہے اور یہ دیکھیں آج میرا نرسری پلانٹ ہال کتنے ساری شاپنگ کی ہم لوگوں نے گملوں کی اور پلانٹ کی سردیاں آئے ہو پلانٹ اور گملوں کی شاپنگ نہ ہو تو تو پھر تھوڑا ادھورہ سے لگے گا تو یہی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کون کون سے پلانٹ ہم لوگوں نے لیے گملی لیے تو کتنے میں لیے اس کے کیا پرائز ہیں کیا نام ہیں اور اس کا کیا سائز ہے یہ دیکھیں ہم نے چھے گملے لیے ہیں اور یہ ایک گملہ ہمیں پڑا ہے پیتالیس روپے کا یعنی کی نبی روپے کا پیار تو اس طرح سے ہم نے دو سو ستر کے چھے گملے لیے ہیں یہ گملے کا سائز آٹھ ہیں چھے یہ پہت سائی سائز ہے اس کو لگانے کے لیے پلانٹ کو سردیوں والے یا پرمنینٹ پلانٹ بھی اس میں اچھے سے چل جاتے ہیں ابھی اس میں ڈرینیج ہول نہیں دیکھ رہا ہوگا کیونکہ وہ تو بنانا پڑے گا ڈرینیج ہول بنائیں گے تب ہی تو اس میں سے پانی نکلے گا تو ابھی تو یہ صرف خرید کا لائے ہیں اور اس کے سائیڈ بائی سائیڈ آپ کو دکھاتے چلیں گے تو یہ ہے ہماری آج کی پلانٹ شاپیں تو دیکھئے کتنے سارے ہم لوگوں نے پلانٹس لیے یہ ہم لوگ سیکنڈ بار میں گئے تھے لینے تو اس میں کچھ پرمنینٹ پلانٹ آپ کو زیادہ دکھائی دیں گے اور یہ پلانٹ ایک پائٹکولر جگہ میں لگانے کے لیے جوڑے سے لیے ہے یہ دیکھئے پہلے یہ بڑے بڑے لیف کا پلانٹ جو آپ کو دکھائی دے رہا یہ دو پلانٹ ہے اور یہ ہے ڈائفن بیکیا یا ڈمپ کے انوی اس کو کہتے ہیں اور یہ بہت آسانی سے چلنے والا پلانٹ ہے بس بچوں کی بہت سے تھوڑا دور رکھنا چاہیے پوائزنس ہوتا ہے اور یہ ہمیں ملا ہے ڈیوڑھ سو روپے میں ایک یعنی کی تین سو روپے میں دو اور یہ ہے ایک زوڑا مینی ایک زوڑا کی ورائٹی اور یہ ہے ریڈ کلر بہت ہی اچھا بڑا سا پلانٹ ہے پیچھے کی سائیڈ میں اور یہ انہوں نے ون ٹوینٹی کوٹ کیا تھا لیکن ہم لوگوں نے ہنڈیڈ روپے میں اس کو بائی کیا ہے اور اس کے جسٹ بگل میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو فین پام یا چائنیز پام بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی پرمننٹ پلانٹ ہے اور اس کو بھی انہوں نے ون ٹوینٹی کوٹ کر رہا تھا پر ون ٹوینٹی میں دے دیئے تو ٹری ہنڈیڈ میں انہوں نے دونوں پلانٹ ہم کو دے دیئے اور یہ رہا سردیوں کا بڑی ایسا فلاورنگ پلانٹ اور یہ ہے جافری ماری گورڈ بیسے بہت سے گینڈی کی ورائٹی آتی اس میں سے یہ بھی ایک وشیش ورائٹی ہے یہ ریٹ سے کلر کی ہوتی کچھ محرون سی بھی ہوتی ہے اب تو گینڈے میں بھی بہت کلر آنے لگے اور اس میں دیکھیں کتنی ساری کلیاں بھی ہیں اور یہ پلانٹ ہمیں ملا ہے پورٹی روپیز میں یعنی کہ ماتر چالیز روپے تو یہ ہماری شاپنگ تھی آج کی جو ہم لوگوں نے کی تو نرسری سے تو نہیں کی کیونکہ یہ نرسری نہیں ہے پر آپ جاننا چاہتے ہیں کہاں سے کی تو آپ اس کے لئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہو یہ ہے مادھو کامنی کا پلانٹ یہ پرمنینٹ پلانٹ اس میں وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے سے پھول لکلتے ہیں اور یہ ہمیں ملا ہے پورٹی روپیز میں تو یہ ہم لوگوں نے شاپنگ کی ہے کیونکہ جو ونٹر پلانٹ سے وہ تو ایک ٹائم کے بعد ختم ہو جائیں گے پر جو پرمنینٹ پلانٹ ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں تو ان کو کچھ کو گملوں میں لگائیں گے کچھ کو کیاری میں لگائیں گے تو آپ بھی چاہیں اگر پرمنینٹ پلانٹ خریدنا چاہتے ہیں تو ان میں سے بھی کچھ بھی لے سکتے ہیں یا پھر گیندہ سردیوں میں آپ لگانا چاہیں تو سردیوں کے لئے گیندہ لے سکتے ہیں یہ پلانٹ شاپنگ میں نے اپنے کسن فردہ کی ٹائڈن کے لئے کی تھی تو یہ میں نے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو شوٹ کر لیا تو آپ لوگ بھی ایسی سردیوں میں بڑی ایسی خریداری کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک اور ویڈیو میں اس سے پہلے لوڈ کروں گی وہ ہے ونٹرز کے پلانٹ کی تو اس کو بھی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور اس طرح سے آپ لوگ بھی شاپنگ کر سکتے ہیں اس میں میں نے آپ کو پلانٹ نیم بھی بتا دیئے پرائز بھی بتا دیئے اور گملوں کے پرائز بھی بھی بتا دیا تو بس اسی طرح آپ لوگ اس کو خرید لیں آپ کدھر اگر نرسری ہو تو وہاں سے بھی بائی کر سکتے ہیں یہ بہت اچھے پرمننٹ شو پلانٹ بھی ہیں جبکہ ایک زورہ اور ماریول اور مدھو کامنی یہ تینوں پھولوں والے فلاور ہیں فلاور والے پلانٹ ہیں تو بس اسی طرح سے اپنے گھر میں پلانٹس لگاتے رہیے اور اپنے گارڈن کو ہرہ بھرہ بناتے رہیے تو آپ بھی میرے ساتھ شیئر کریے کہ آپ نے کون کون سے پلانٹ اس بار سردیوں کے لیے بائی کی ہیں اور آپ کو کتنے میں ملے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو نالج ہوتی ہے کہاں پہ کون سا پلانٹ کتنے میں ملتا ہے تو میں نے تو اپنے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اب آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ دوارہ اپنی شاپنگ بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہیں گملے تو بس اسی کے ساتھ چلتے چلتے میری وائی ریکویسٹ کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں بس اسی کے ساتھ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تھینک یو موسیقی